بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی ایس اے سے کشمیر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ ملک آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر سڑک حادثے میں چار خواتین سمیت پانچ افراد جانبہ حق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں جمہو خطے کے زلہ رام بن میں ایک سڑک حادثے میں چار خواتین سمیت پانچ افراد جانبہ حق ہو گئے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق زلہ کے علاقے راجگر میں ایک چھوٹی مسافر گاڑی ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر ایک گہری کھائی میں جا گری جس کے نتیجے میں اس میں سوار تمام مسافر شدید زخمی ہو گئے جن میں سے چار مسافر خواتین اور ڈرائیور ہسپتال منتقلی کے دوران زخمیوں کو تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے دو زخمی ہسپتال میں زیر علاج ہیں جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جانبہ کونے والی خواتین کے نام رہیدہ بانو، ربینہ بیگم، آمنہ بانو، آسیہ بانو اور ڈرائیور سجاد احمد معلوم ہوئے ہیں محمد یاسین اور خالدہ ہسپتال میں زیر علاج ہیں جمہو کشمیر پپلز مومنٹ کے نائب چیئرمین عبدالمجید ملک جمہو کشمیر پیر پنجال فریڈم مومنٹ کے نائب چیئرمین قاضی عمران جمہو کشمیر پپلز اسوسییشن کے کنویئر خالی شبیر اور جمہو کشمیر یونائٹی فورم کے نائب چیئرمین سجاد احمد نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں بڑھتی ہوئی بھارتی ریاستی دہشتگردی کی شدید مضمت کی ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق انہوں نے اسلامباد سے جاری ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ کشمیری ایک عظیم مقصد کے لیے اپنی جانے قربان کر رہے ہیں اور وہ اپنی جدو جہر شہدہ کی عظیم مشن کی تکمیل تک جاری رکھیں گے انہوں نے اکامتحدہ اور دیگر عالمی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبض علاقے میں بھارتی مظالم کا نوٹس لیں اور تنازے کشمیر کو عالمی ادارے کی قرار دادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں انہوں نے بھارتی فوجیوں کی طرف سے زلہ پونچ کے علاقے سرنگ کورٹ میں ایک جالی مقابلے میں شہید کیے گئے نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اوچھے ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کے جذبے آزادی کو ختم نہیں کر سکتا اور وہ دن دور نہیں کہ جمع کشمیر میں آزادی کا سورج تلو ہوگا مقبوز جمع کشمیر بھارتی فوجیوں نے ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کا تازہ کاروائی کے دوران آج زلہ پلوامہ میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق فوجیوں نے نوجوان کو زلہ کے علاقے راجپور میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائی کے دوران شہید کیا بھارتی فوجیوں نے علاقے میں یہ آپریشن گزشتہ شبرات کے شروع کیا تھا آخری اطلاعات تک علاقے میں بھارتی فوج کا آپریشن جاری تھا علاقے میں مومبائل انٹرنیٹ سرویس بھی موت تل کر دی گئی ہے جبکہ بھارتی فوجی ذرائب لاکھ کے نمائندوں کو علاقے میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں بھارت میں بگرتی ہوئی صورتحال چند برس میں نو لاکھ کے قریب بھارتیوں نے شہریت ترک کر دی بھارت کی بگرتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے گزشتہ چند برسوں میں نو لاکھ کے قریب بھارتی شہری ملک چھوڑ کر چلے گئے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق بھارتی حکومت نے پارلیمنٹ کے ایوانے ذری لوگ سبھا کو بتایا کہ 2017 سے اب تک 8,88,254 شہریوں نے بھارت کی شہریت ترک کر دی ہے الکمر آن لائن نے اپنی ایک ریپورٹ میں کہا کہ بھارتی وزیر مملکت برائے امور داخلہ نتیہ نند رائے نے یکم دسمبر کو پارلیمنٹ کو بتایا کہ گزشتہ سات سال میں 20 ستمبر تک 6,8,112 بھارتیوں نے اپنی شہریت ترک کی ہے ان میں سے ایک لاکھ 11,287 لوگوں نے روان سال ستمبر تک اپنی بھارتی شہریت ترک کر دی انہوں نے مزید کہا کہ 10,645 غیر ملکی شہریوں نے جن میں سے زیادہ تر پاکستان اور اغوانیستان سے ہیں 2016 اور 2020 کے درمیان بھارت کی شہریت کے لیے درخواست دی ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت ایک کروڑ سے زیادہ بھارتی بیرون ملک مقیم ہے بھارتی وزایت داخلہ نے مذکورہ آداد و شمار کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ہیبی ایڈن کے سوال کے جواب میں لوگ سبحا کو فراہم کیے ہیں آزاد کشمیر کے علاقے جیلم ویلی میں موسم سرما کی بارشوں اور برفباری کا زلسلہ جاری ہے برفباری کے باعث علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ مزید جانے گے جیلم ویلی سے جواد حمدانی کی اس رپورٹ میں جی میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے زلہ جیلم ویلی میں اور میں اس وقت موجود ہوں ہٹیاں بالا کے مقام پر کل کی بارش اور برفباری کے بعد آج موسم جو ہے کافی ٹھنڈا ہے پہاڑوں پر جانے والی جو گاڑیاں ہیں وہ اس وقت جب چین کا استعمال کر رہی ہیں چونکہ برفباری کے باعث پہاڑوں کے اوپر جانا بڑا مشکل ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف جگہیں زلہ جیلم ویلی کی یہاں پر کورا جم گیا جس کی وجہ سے جو گاڑیاں ہیں وہ چل بھی نہیں سکتی اور کافی مشکلات لوگوں کو پیش آ رہی ہیں اور سردی کے باعث لکڑی کا استعمال بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے چونکہ سردی کی وجہ سے لوگ اب گھروں میں ہیں اور آج جو روٹین کا کام تھا وہ بھی کافی دیر سے شروع ہوا ہے دیسی ٹی وی یو ایسے سے یہ تھی اب تک کی کشمیر کی خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.dictvusa.com کلک کریں ہمارا لنک ٹری اور سوشل میڈیا کی لا محدود دنیا کو دیکھیں ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ